تیسری سمسیہ تیسری ستھیتی جو دوران پنپ رہی تھی اور بڑا وکرال روپ لے لیا تھا ہوا ہے وشتھاپتوں کی سمسیہ تیسری سمسیہ اور یہ تتکالین سمسیہ تھی وشتھاپتوں کی سمسیہ اس کا کوئی پورو اتحاس نہیں ارثات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے انیک ورشوں سے لوگ وشتھاپت ہو رہے تھے ان کی سمسیہیں پورو آنمانت تھیں ایسا نہیں تھا وشتھاپتوں کی سمسیہ سمسیہ کا سمبند دیش کے بیبھاجن سے ہے وشتھاپتوں کی سمسیہ کا سمبند سامپردائیگ دنگوں سے ہے تتکالین سامپردائیگ دنگوں سے ہے وشتھاپن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور وہاں کے ستھائی نواسی بن جانا جیسا میں نے بتایا کہ کانگریس کی امید تھی راشتری کانگریس کی سوچ تھی کہ ویبھاجن ہونے سے سامپردائیگ دنگے نہیں ہوں گے اور ویبھاجن بھی شانت پونڈ طریقے سے نپڑ جائے گا میں نے یہ بھی کہا کہ سمیں کے بعد سمیں کال چکر کے گھومنے کے یہ معلوم ہوا یہ دکھائی دیا کہ کانگریس کی ایک بہت بڑی بھول تھی ایسا سوچنا کہ سب کو شانت پونڈ طریقے سے ہو جائے گا اس بھول کا کھامیاجہ ان سامپردائیگ دنگوں کے روپ میں اور اس کے ساتھ ہی وستھاپن کے روپ میں دکھا یہاں وستھاپن یدی میں وستھاپن کی سمسیہ کی بات کروں اس سے بولوں اس پر کچھ اس سے پہلے آپ کچھ ان درشیوں کو دیکھئے یہ درش تدکالین بھارت پاکستان سیمہ کے ہیں جس میں پاکستان سے بھارت آتے ہوئے لاکھوں لوگ بھارت سے پاکستان جاتے ہوئے لاکھوں لوگ اپنی سمپتی چھوڑ کر اپنا سب کو چھوڑ کر وہ انجانی جگہ کی اور جا رہے ہیں کیول اس بھائے سے جس میں دھرم نے ایک پستان لے لیا تھا کیونکہ مسلم لیگ نے پاکستان کی مانگ مسلمانوں کے لیے کی تھی تو اس بہت سارے مسلمان ادھر جا رہے تھے اور یہاں رہنے والے بہت سارے ہندو اس بھائے سے بھارت آ رہے تھے کیونکہ انہیں شنکہ تھی کہ یہ مسلمانوں کا کھتر ہو جائے گا تو اس لیے وہ بھارت کی اور چلے اور اس وستحپن میں اس آواجاہی میں جو کچھ ہوا وہ درش بول رہے ہیں ویبھاجن کے پرنام سروب اچھا دوسرا کارن یہ بھی تھا اس وستحپن کا کہ لوگ اپنا دیش کسے مانیں گے بہت سے لوگوں نے سوچا پاکستان کو اب ہم اپنا دیش مانیں تو وہ پاکستان چلے گا وہاں سے بہت سے لوگ بھارت میں آنے لگے کہ بھارت کو اپنا دی کیونکہ وہ اس تھائی سمسیہ اس تھائی اس سمسیہ کا اس تھائی نراکرن چاہ رہے تھے اور اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اپنی سمپتی اپنی جائداد اپنا پریوار اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ لوگ یہاں چلے آ رہے تھے ویبھازن کے پرنام سروب وشتھاپتوں کی بھینک کر سمسیہ دیش کے سامنے سامنے آئی یہ ایک آنپیکشت سمسیہ تھی اس کا انداز بھی نہیں تھا جیسے سامپردائق دنگوں کی داناوتا کا انداز نہیں تھا اسی پرکار وشتھاپتوں کی سمسیہ اتنا وکرال روپ لے گی ایسا انداز بھی نہیں تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کی پندرہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو دیش ستنتر ہوا اور دیش کو ستنتر ہوئے اٹھالیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ پوروی پنجاب اور پششمی پنجاب میں بھینکر مار کاٹ اور سامپردائق دنگوں کے سمچار آنے لگے کہاں پوروی پنجاب اور پششمی پنجاب ایک مسلم بہلکشتر ایک ہندو بہلکشتر وہاں پر سامپردائق دنگوں مار کاٹ اس کی خبر آنے لگی پھر دلی اتھوہ کراچی یہ بھی اس سامپردائق تاکہ آگ میں جھلت گئے یہ بھی اچھوٹے نہیں رہے اس کے بعد بنگال کا کشتر جہاں بھی وہاں بھی ان دو دھرماو لمبیوں کے بیچ اچھی خاصی مار کاٹ چلی بڑھتے ہوئے سامپردائق دنگوں کے ستت سمچار آنے سے لوگوں میں بڑا بھے ہو گیا اور یہ بھے تب اور بڑھ گیا جب سینہ کا بھی ویبھاجن کرنا پڑا سینہ کا ویبھاجن کس لیے کہ سینہ کے وہ لوگ جو پاکستان میں جانا چاہتے ہیں وہ پاکستانی فوج کا حصہ بنیں اور شیش بھارت کا حصہ تو سینہ کے ویبھاجن کے پرنام شروع بھی سینک لوگ بھی جو ہے وہ سامپردائق تاکہ رنگ میں رنگ ہے اور ہنگاموں کو دنگوں کو آگ جنی کو لوٹ کو روکنے یا اپرادیوں کو پکڑنے کے بدلے یہ بھی اس میں سویم شامل ہو گیا سویم بھاگیدار بن گیا رکشک سویم بھکشک بن گیا اس کا یہ بہت بڑا سویم بھکشک سینہ تو گئی انگریجی پرشاسن بھی چلا گیا تھا اور انگریجی پرشاسن تو چاہ بھی رہا تھا جو بچا خوچا تھا وہ تو چاہ بھی رہا تھا کہ یہ دنگیں بھڑکتے رہیں سمجھ چاہیں بڑھتی رہیں تاکہ جررت پڑے تو شاید ان کو امید تھی کہ ہمیں پھر بلاوا آ جائے گا ابھی تک بھارت چھوڑو انگریجو بھارت چھوڑو کا نارہ جو چل رہا تھا وہ شاید بدل جائے تو انگریج تو اسی نیتی پر ہی شاسن کر رہے تھے جب سینہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیے اور اُلٹا سینہ بھی جب سامپردائکتہ کے رنگ میں ڈھل گئی تو لاکھوں ہندو اور چک پاکستان چھوڑ کر بھارت آنے کو بھی وش ہو گئے شاید ان میں سے بہت لوگ نہیں آتے لیکن ان بدلتی سٹیوں میں جہاں سامپردائک دنگے بہت بری طرح بھڑک گئے اور سینک لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا پاکستان سے بہت بھاری اسکیل میں ہندووں کا پلائن شروع ہوتا ہے ان کی سمپتی ان کا گھر دکانیں روژی روٹی کے سنسادھن سب یہ چھوڑ بیٹھے اور بھارت کیوں راگر یہ جو بھارت جو شرنارثی آئے اور بھارت آئے اور شرنارثی بن گیا کیونکہ بھارت میں ان کا کچھ نہیں تھا نہ ان کی سمپتی تھی نہ کوئی دکان تھی نہ روژی روژی کے سنسادھن تھے تو بھوکے پیاسے بس یہ جندہ ہار مانس کی طرح بھارت پہنچتے جیسے سارے درش آپ کو بتا رہے اور ان درش کو لے کر یا ان گھٹناوں کو لے کر نہ جانے کتنی کہانیاں ہندی ساحط میں پنجابی ساحط میں لکھی گئی ہیں جو سچائی سے بہت نکٹ ہیں کل ملا کر یہ لوگ بھارت آتے ہیں شرنارثی کے روپ میں جن کا اپنا کوئی نہیں بس اپنا دیش ان کو مل گیا ہے ایک ایسا دیش جہاں پہ شرنارثی ہے ان بے گھر شرنارثی کے پاس نہ پیڑ بھرنے کے لئے اناج اور نہ تن ڈھکنے کے لئے کپڑے کچھ بھی نہیں تھا اب سوچئے ان کی سنخی لاکھوں میں اور ان کا کوئی اپراد نہیں کوئی مارکات میں شامل نہیں بس بھاگ کے وہ اپنے دیش اپنے وطن کیوں آرہے ہیں اور ایسے لوگوں کی جمہداری نبھانا ایسے لوگوں کے لئے بھوجن وستر کی ویوستہ کرنا یہ بھارت سرکار کے متھے پڑا سردندر بھارت کی سرکار کے سامنے ان لاکھوں وستھاپتوں کو پنر ستھاپت کرنے کی سمجھ بہت بھینکر تھی لاکھوں وستھاپتوں کو پنر ستھاپت کرنا یعنی انہیں انہیں شرن دینا جگہ دینا بھوجن پانی کی ویوستہ کرنا روجگار کی ویوستہ کرنا سنشت کرنا کہ کوئی مہا ماری اس خیطر میں نہ فیلے ان کے آس پاس آ دی آ دی تو یہ بہت وشال روپ لے لیتی ہے سمجھ اور یہ وہ سمیں ہے جب بھارت سرکار کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کہنے کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کیونکہ دیش اسی سمیں اس ستیاں بہت بیکار تھی یہ ایک بڑی وکرال سمجھ تھی اس سمجھ کے سمجھ دھان کے لیے بھارت سرکار نے ایک وشیش پنر نویش ویبھاگ بنایا تاکہ ایک اورگنائز طریقے سے ایک سچار روپ سے ایک ویوستہ طریقے سے ان شرنارتیوں کو ساہیتہ دی جائے ان شرنارتیوں کے بساہت کی ویوستہ کی جائے ان شرنارتیوں کو دیش کے ویبھن پاکٹس میں بھیجا جائے ان کے لیے شیور تیار کرنا ان کے لیے بھوجنا دی کی ویوستہ کرنا آدھی آدھی یہ وہی سمجھ جو بھاجن سے پن پی سامپردائقت سے پن پی اور جس کا کوئی انداز نہیں تھا اس سمجھ کے نرہ کرن کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اور دیش کے سمجھ بنانے میں ویست تھے چوتھی سمجھ آرثک سنسادنوں کے وکاس کی سمجھ آرثک سنسادنوں کے وکاس کی سمجھ یہ سمجھ ایک بڑی وچت سمجھ تھی وچت رسم آئینے میں کہ انیس سو سیتالیس میں جب بھارت ستنتر ہوتا ہے تو بھارت کا راج کوش کھالی رہتا ہے کیونکہ انگریج تو پورا پیسہ لے گئے بھارت کا راج کوش کھالی بھارت کے سامنے سامپردائق دنگوں کی وستھاپن کی سمجھ سے آئیں اور سینہ آدھی اور اوپر سے وچترطہ اس بات کی کہ ویبھاجن بھی کچھ ایسا ہوا کہ بھارت کا بہت بڑا اپجاؤ کھتر پاکستان چلا گیا آپ اس نقشے کو دیکھئے راوی جھیلم ستلج چنا بیاس ان پاچوں میں بچا پنجاب یہ دو پنگتیوں میں کہا جاتا ہے راوی جھیلم ستلج چنا بیاس یہ پانچ ندیاں ہیں ان پانچوں میں بسا پنجاب پنجاب ان ندیوں کے ادگم کو دیکھئے ان ندیوں کے مکش روتوں کو دیکھئے ان کے راستوں کو دیکھئے یہ یہ خیتر لگ بگ ویسی ہے جیسا کہ گنجیٹک پلین ہے گنگا یمنا دواب یہ خیتر جیسا اپجاؤ خیتر یہ بھی ہے یہ پورا پاکستان چلا گیا پرنام کیا ہوا کہ اس اپجاؤ خیتر میں جو ادیوک تھے جو ویعاپارت ہوتا تھا اور کرشی سمبندی جو کارے ہوتے تھے یہ بھی وہاں چلے گیا کیا کیا ادیوگ جو یہاں پہ تھے یہاں سی جلے ہوئے ویعاپار اور اس کے ساتھ ہی کرشی سمبندی چیز اس کو وہاں جانے سے بھارت کے ادیوگ کو بھارت کی کرشی کو بڑا جھٹکا لگا بڑا آگھات پہنچا بہت چوٹ پہنچی پاکستان کی روئی اتپادن کا چالیس پتشت خیتر جوٹ اتپادن کا پچاسی پتشت خیتر اور گہوں کا چالیس پتشت خیتر پاکستان کو چلا گیا کلپ نہ کریے روئی اتپادن کا چالیس پتشت خیتر پاکستان میں اچانک ایک دن وہ حصہ دوسرے دیش کا ہو جاتا ہے جہاں بھارت کے کل اتپادن کا چالیس پتشت روئی کا اتپادن ہوتا اچانک ایک دن پچاسی پتشت جوٹ اتپادن کرنے والا خیتر وہاں چلا جاتا پچاسی پتشت یعنی بھارت کے پاس جوٹ اتپادن کے نام چلا جاتا جبکہ پوری جن سن کھا چالیس پتشت گے اتپادن کھتر وہاں چلا گیا یہ تو گئے وہاں کورٹن وہاں گیا جوٹ وہاں گیا جوٹ اتپادن کھتر میں اتپادن کھتروں کی بات کر رہا ہوں گے اتپادن کھتر وہاں گیا لیکن آئرنی تو ویروضہ بھاس تو دیکھئے کہ ان سے جلے ہوئے ادیوگ بھارت میں رہ گیا یعنی ان کی جو مکھ ملے تھیں ان سے جلے ہوئے جو کار کھانے تھے وہ بھارت میں رہ گیا ادھارن کے لئے سوٹی وستر نرمان اور جوٹ کے کار کھانے بھارت میں تھے کنت تو اس کے لئے اپیوگ میں لائے جانے والا کچھا مال یعنی کارٹن اور جوٹ پاکستان میں تھا ادیوگ یا فیکٹری ہمارے ہاں کچھا مال وہاں بھارت کے ادیوگ بند ہو گئے کیونکہ کچھا مال نہیں تھا پاکستان کے کچھا مال بیکار ہو گئے کیونکہ ان کے پاس دیوگ نہیں تھے پریاد ماترہ میں کچھا مال اطلب نہ ہونے کے کارٹن بھارتی کارکھانوں کو بڑی کٹھنائی ہوئی کئی ورشوں تک بند پڑے رہے یہی حال انت پادن کے کھیتر میں بھی تھا بھارت سرکار کے کارکھانوں کو بھارت سرکار کے سامنے بہت بڑی نام پر کئی مسلم پاکستان گئے لیکن پاکستان سے بھارت آنے والے ہندووں کی سنکھیا ہندووں کی تعداد گئے مسلموں کی تلنا میں کئی گناہ زیادہ تھی دوسرے شبدوں میں بھارت کے کھتر کی جن سنکھیا اور بڑھ گئی ایک اور جہاں جن سنکھیا بڑھی وہاں نشت روپ سے انسنکھٹ ہوگا ہی اور انسنکھٹ کا پرنام یہ رہا کہ پرارم کے دنوں میں پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی بھارت کو کروڑوں روپے خرچ کر کے ودیش سے ان آیات کرنا پڑا چاول گے ہوں جیسی چیزیں بھارت کو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوئے مگوانا پڑا اتپادن میں کمیت ہوئی کیونکہ کچھا مال نہیں تھا تو بیروجگاری پن پی بیکاری پن پی اور تیجی سے بڑھنے لگی ویسے بھی انیس سو سنتالیس کے کال میں بیروجگاری اور بیکاری آدھ کی سمجھ چاہیں وکرال تو تھی اس نے اور وکرال روپ لے لیا کیونکہ اب کچھے مال کی انپسٹی میں یہ جو سارے ادیوگ بند ہوئے ان کے بند ہونے سے وہاں کے لوگ سب بیروجگار ہو گئے بیکار ہو گئے بڑھتی بیکاری اور بیروجگاری نے لوگوں کا حال بحال کر دیا انیس سو سنتالیس ارتالیس کے ورشوں میں ابھی تک بھارت سے انیس سو سنتالیس ارتالیس کے ورشوں میں اور دیوگی کرمچاروں کے سنخیہ میں ایک تہائی کمی آگئی ون تھرڈ کمی آئی اور جو دیوگوں میں ودیشی پونجی کی عدیقتہ تھی انیس سو ارتالیس کے بھارت کے پرثم سروے کے انسار کل تین ہزار دو سو ملین روپے لگا تھا یعنی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ات پادن میں کمی ہونے سے بیروجگاری بڑھتی ہے بیکاری بڑھتی ہے اور پرنام یہ ہوتا ہے انیس سو سنتالیس ارتالیس دیوگوں دیوگوں کل تین ہزار دو سو ملین روپے لگا تھا اور اس میں سے سات سو اٹھائیس ملین بریٹش تھا اس پرکار ویبھاجن کے پرنان ثروب دیش کی جو آرثک ستتی ہے وہ بڑی دعوہ ڈول ہو گئی بڑی برس سوار ہو گئی یہ آرثک سمسیہ یہیں ختم نہیں ہوئی جب ایک بار سمسیہ شروع ہوتی ہے خاص کر آرثک مدی پر تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے وہ ہی ستتی یہاں ہوئی آرثک سمسیہوں سے بڑھتے چکر ویو سے بڑھتی آرثک سمسیہوں کی گھیرہ بندی سے نکلنے کے لیے انیس سو ار تالیس میں پہلا پریاس ہوتا ہے تدک کالین سرکار دوارہ اور وہ پریاس ایک نیتی کے روپ میں ہوتا ہے آرثک نیتی کی گھوشنہ کی جاتی ہے ایک نام پالیسی جس کے انترگت انیک یو جناؤں کو کریانویت کیے جانے کا ادھان کیا گیا اور اس میں سے ایک جو بہت مہت پونڈ یو جنہ تھی جن سمسیہ سے نپٹنے کے لیے جو یو جنائے بنائیں گئے اس میں ایک سب سے مہت پونڈ تھی 1950 میں جے پرکاش نارائن دوارہ پرستط سربود یو جنہ جے پی شارٹ میں جن کا نام تھا جو جے پی کے نام سے پرسط تھے جے پرکاش نارائن دوارہ پرستط سربود یو جنہ اس یو جنہ کا مکش دیش تھا کہ اہنسہ کے راستے چلتے ہوئے شوشن رہت سماج کا نرمان کرنا اس نیتی کے سربود یو جنہ کی نیتی میں یہ بات نہ تھی کہ جو راستہ ہوگا وہ اہنسہ مکھ ہوگا اور ادیش کیا ہوگا شوشن رہت سماج جہاں کسی کا شوشن نہ ہو سربود جیسا کہ شبد سپشت ہے سب ہی لوگوں کے ادیش کو لے کر یہ یوزن بنی تھی ادیش کو لے کر سماج کو چلنا ہے ایسی بھاونا کے ساتھ پریریت ہو کر یہ یوزن جی پکاش ناران نے بنائی تھی ایک اپریل 1951 کو پہلی پنچ ورشی یوزن پرارم بھوتی ہے ایک نامک اور اس پرکار سن انکاون سے بھارت کی آرثک ویوستہ کو ایک ارگنائز طریقے سے پٹری پر لانے کا پریاز شروع ہوتا ہے اور وہ بھی تب جب بھارت کو سویم اپنی آئے اور اپنے ویعہ کا کوئی وشیش انداز نہیں تھا اس کے پاس کچھ ایسا ڈھانچا نہیں تھا جسے سنشت کر سکے کہ اس کی آئے کے شروع کیا ہیں اور آئے کتنی ہوگی ورشانت تک ویعہ کی بات تو اور بھی دور ویعہ کے جو مد تھے وہ تو نئے نئے مد نکلتے جا رہے تھے اور ویعہ کی رقم دن دونی چار چوگنی ہو رہی تھی شرنارثیوں سینہ کے نرمان کے لئے ویعہ نیا پرشاسنک دھانچہ تیار کرنے کے لئے ویعہ ان کی سمسیہ ویسی ہی بہت بنی ہوئی تھی اس کو ویعہ اس کے سمند میں ویعہ بیگاری بیروج کاری کا جو میں جکر کر چکا ہوں اس کے لئے جو آیات کرنے کی جورت پڑھ لے کر چلنا اور دیش کی آرثی ویعہ کو ایک پٹری پر لانے کا پریاس اس دشا میں پہلا سار تھک قدم اس پنچ ورشی یو جناؤں کے ماد سے لیا گیا آرثی نیتی تو بنائی گئی لیکن اس کو لاغو کرنے کا پریاس جب لاغو کرنے کی جب بات آئی تو اگست انیس سو انکاون میں پہلی بار ایک یوجنہ بند طریقے سے لکش رکھتے ہوئے آرثی وکاس کی پرکریہ پرارم ہوئی اس یوجنہ کا ادیش تھا جن سامان کے جیون ستر کو اوپر کرنا کوئی بہت بڑا ادرش نہیں تھا بہت بڑا ادیش نہیں تھا سرل سیمپل ادیش تھا کہ جن سامان کے جیون ستر کو اوپر اٹھانا اور انہیں آرثک انتی کے اوستر پردان کرنا یہ ہماری پہلی پنچ ورش یوجنہ کا لکش تھا اس آرثک انتی کے اوستر پردان کرنے کے لیے کرشی سنچائی بجلی پریوہن اس پر وشیش بل دیا گیا سنچائی سنچائی یعنی نہروں کا نرمان باندھوں کا نرمان بجلی ودیوت نرمان اور پریوہن کیونکہ ایسا مانا گیا کہ یہ آدھار بھو سویدھائیں اوپلپ دھونگی تو جن سامان کا جیون سر تو اٹھے گا ہی لیکن اس آدھار بھو چیزوں کے نرمان میں جو روجگار کے موقع اوسر ملیں گے اس کا بھی فائدہ سماج کے ومن طبقوں کو ملے گا تو اس لیے ان پر وشیش بل دیا گیا تاکہ بھوش میں تیور اور جوگک وکاس کے لیے آدھار بھوٹ دھانچہ تیار بجلی پانی کھیتی پریوہن یہی تو آدھار بھوڈ دھانچہ تھا ان کا اتپادن بڑھانا تھا اس لیے نہروں کی جورت تھی سچائی کی جورت تھی سامانوں کا آواغمن تیور تر کرنا تھا اس لیے پریوہن کی آشکتہ تھی اتدیوگوں کو سچار روپ سے چلانا تھا اتپادن کرنا تھا اس لیے بجلی کی جورت تھی اور بخمری سے اکال سے اور آیات سے خادیانوں کے آیات سے پیسہ بچانا تھا اور جنتہ کو بخمری اکال آدھی سے بچانا تھا اس لیے کرشی میں وستار کی جورت تھی کرشی میں نئے نئے پریوک کی جورت تھی جمین تو چلی گئی کرشی یکت بھومی تو چلی گئی تو اب جرورت تھی کہ بھارت کی شیش بھومی میں شیش بھومی میں سے کچھ بھومی کو کرشی اتپادن یکت بنایا بھومی نرمان کی پرکریہ بھی دوران بہت چلی اور اسی لیے نہر سچائی باند آجی کی بات ہوتی ہے تو اس پرکار انیس سو انکامن سے انیس سو چھپن کی پہلی پنچ ورش یوجنہ ہمارے آرثی وکاس کو ایک دشا دیتی ہے لیکن یہ بات تا ہے کہ اس قدم پہ آنے تک اس ستیاں بڑی وشم تھی اور جب سمویدھان نرمان ہو رہا تھا سمویدھان نرمان کی پرکریہ جہاں ایک طرف ڈلی میں چل رہی تھی وہیں دوسری اور دیش کے ارث شاستری لوگ دیش کے وچارک سماج شدھارک یہ لوگ دیش کو ایک آرث سمسیاؤں میں ایک اور سمسیہ اور وہ سمسیہ تھی دیش کے سمویدھان کا نرمان کرنا دیش کے سمویدھان کا نرمان کرنا نوین سمویدھان کا نرمان کرنا دیکھئے اتنی ساری سمسیائیں مہ بائے کھڑی دیش ایک اکرط نہیں ہے آرث سمسیائیں ہیں سامپردائی دنگے ہیں وشتھاپن کی سمسیہ بنی ہوئے شرنارث کا آنا لگا ہویا ہے شاسن ویوستہ کا کوئی ڈھانچا نہیں ہے ایسی ستھیتی میں سمویدھان بنانے کے کارے پر دھیان دینا یہ سویم میں ایک بہت بڑی سمسیہ تھی ایک سویتند دیش کے لیے ویویدتہ میں ایکتہ لانے کے لیے جروری تھا کہ جلدی سے جلدی ہمیں ایک سمویدھانک دھانچہ ملے ہمارا ایک سمویدھان ملے اور یہ کام بہت ہی چنوٹی پونھ تھا بہت ہی کٹھن کام تھا